تھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان کو سمبندیت خبروں کا تازہ بولیٹن لے کر ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں آج کی بولیٹن میں نو اہم خبریں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور سب سے زیادہ فوکس جس خبر پہ رہے گا وہ آ رہی ہے بنگلہ دیش سے بنگلہ دیش کی کورٹ نے مہلاؤں کے حق میں بہت زبردست احتیاسک فیصلات سنایا ہے اسے بھی آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں فیلال اور چلتے ہیں پہلی خبر کی طرف بولیٹن کی پہلی خبر پرشاند بھوشن سے جڑی ہوئی ہے پرشاند بھوشن کو لے کر سپریم کورٹ نے ابھی اومانہ کے دوش میں سزا سنائی ہے ایک روپے کا جرمانہ لگایا گیا جرمانہ نہ آدھا کرنے پر تین مہینی کی سزا اور تین مہینی کی سزا کے ساتھ ساتھ تین سال تک پریکٹس کرنے پر روک لگانے کا آدھیس دیا گیا تھا لیکن ایک روپے کا جرمانہ جمع کر دیا گیا ہے پرشاند بھوشن کی طرف سے اب خبر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے بعد بار کاؤنسل افر انڈیا ان پر کاربائی کر سکتی ہے ایڈوکیٹس ایکٹ ہے اس کی دھارہ ہے چوبی سے اس کے تحت کوئی بھی وکیل اگر نیتک بھرستہ کا دوسی پائے جاتا ہے تو اس پر دو سال تک کے لیے کورٹ میں پریکٹس کرنے پر روک لگائی جا سکتی ہے اس کو لے کر بار کاؤنسل نے اپنے جو تمام وکیلیں ان سے ادھیان شروع کر دیا ہے کیونکہ پرستہو لائے جائے گا پرستہو بار کاؤنسل میں رکھا جائے گا تب ہی صدق سے تیار ہوں گے تب ہی تو جا کے کچھ ہوگا یہی تمام پرکریہ فیلال چل رہی ہے بتا دیں آپ کو بائیس اور ستائیس جون کو دو ٹویٹ کیے تھے پرشاند بھوشن نے جس کے بعد کوٹ نے مانا تھا کہ یہ کوٹ کیا مانا ہوئی ہے ان کے خلاف کوگنیجنس لے کر مانا کا کشرو کیا تھا سنوائی چلی سنوائی کے دوران کہا کہ مافی مانگ لیجی انہوں نے مافی نہیں مانگی بعد میں ان کو دو شیٹھایا گیا اور بعد میں پھر سزا سنائی گئی تھی اب کہا جا رہا ہے کہ بار کاؤنسل آف انڈیا بھی ان کے خلاف سزا سنا سکتی ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا وہ کیا کرتی ہے یا یہ وکیلوں کی رسہ کشی ہے آپس کے بیچ کی دوسری قبر کا رکھ کر لیتے ہیں موڈی سرکار بائیس بھاشاؤں میں پرکاشت کرانے کو تیار نہیں ہے پریابرن پولیسی کا مسودہ بتاو اسی کیا دکھت ہے جی کر لو بھائی جب اتنے سارے لوگ دیش میں رہتے ہیں سب اپنی بھاشا میں پڑھ لیں اب اس پیس لے کو چنوٹی دیتے ہوئے جو ہے یہ سرکار پہلے سپریم کورٹ پہنچ گئی تھی لیکن سپریم کورٹ نے پھر سپریم کورٹ میں بھیج دی ابھی آئی کورٹ میں آگئی تو آئی کورٹ نے نوٹیس جاری کر دیا ہے بتا دیں آپ کو ابھی حال فیدال کا معاملہ تھا تب تیس جون کو دلی کی آئی کورٹ میں چیپ جسٹی ڈین پیڈل اور پرتک جانرل کی بینچ لیں فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ سرکار گیارہ اگستک بائیس بھاساؤں میں پریابرن کا مسودہ جو پولیسی تیار کر رہی ہے چھپوائے پرکاشت کر رہے لیکن سرکار اس پیسے کے خلاف سپریم کورٹ چلے گی کہا کہ ہم تو نہیں کرائیں گے سپریم کورٹ نے کہا کہ بھئی ہے اس کے لیے ریویو پیٹیشن یعنی پرنر بیچار یاچی کا دلی ہائی کورٹ میں جا کر یہ داخل کرو ہاں ہم آپ کو اتنی ریاض دے سکتے ہیں کہ گیارہ آگست تک کا ٹائم پاس ہو جانے کے بعد دلی ہائی کورٹ آپ کے خلاف کوئی ام ماننا کا کیس نہ چلائے اس پر میسٹری لگا دیتے ہیں لیکن جان آپ کو ہی پڑے گا تو سرکار یہاں پہ آئی اور انہوں نے جو ہے یہاں پہ ریویو پیٹیشن داخل کی جس پر ہائی کورٹ نے ان پریابران بیدوں کو نوٹی چاری کر دیا ہے جن کی ڈیمانڈ پر یہ کہا گیا تھا کہ بائیس یون تک بائیس باساؤں میں جو ہے وہ پرکاشت کرائیں اور انہیں کہا گیا ہے کہ اب تیس ستمبر تک یہ اپنا جواب ہائی کورٹ میں داخل کریں دیکھنا ہوگا کہ کوئی سرکار مانا کر رہی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں شپوائے جائے اب ان سے جواب مانگا ہے کیا جواب دیتے ہیں اور ہائی کورٹ اپنے ہی پرانے آدیش میں کیا سنسودن کرتی ہے پرنربیشار یاچکہ کے ذریعے اگلی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں ڈسٹرک جج کے خلاف چل رہی جانچ پر سپریم کورٹ نے روک لگا دی ہے اور ساتھ ہی ایم پی یعنی مدی پردیس کے ایڈوکیٹ جنرل سے پورے معاملے پر جواب طلب کر لیا ہے کورٹ نے جو ٹپنے کیے وہ کافی مہتبون ہے کورٹ کا کہنا ہے کہ جب بھی کسی زلہ جج کے بڑی عدالت میں جج بنانے کی بات ہوتی ہے بتا دیں آپ کو جلہ زد کو آئی کورٹ میں جج بنائے جا سکتا ہے یا ایسے کسی پرستاؤں پر بیچار کیا جاتا ہے تب ہی ایسا کچھ معاملہ نکل کے آ جاتا ہے کہ کوئی مہیلہ اس پر چھیڑ چھاڑ کا ریپ کرنے کا یون شوشن کرنے کا آروپ لگا دیتی ہے یہ ایک پرمپراسی بن گئی ہے ایک چلنسہ بن گئی ہے ٹپپنی کرنا بہت بڑی بات ہے سپریم کورٹ کی ہائی کورٹ اس سے پہلے ساپ کر چکا تھا کہ جو نیچلی عدالت کے جج کے خلاف جانچ چل رہی ہے وہ جانچ کنٹیڈیو جاری رہے اس کے بعد یہ جج صاحبان سپریم کورٹ بوجھ گئے تو سپریم کورٹ نے ان کی اس جانچ پر روک لگا دی ہے لیکن ایڈوکیٹ جنرل سے جواب طلب کر لیا ہے ایک نیایک مہیلہ عدکاری ہیں انہوں نے آروپ لگایا کہ ساتھ مارچ کو ان ڈسٹرک جج ماہو دینے ان کے زلہ جج نے ان کا سیکسوالی ہرارسمنٹ کیا ہے جس کے بعد جو انٹرنل کمیٹی ہے وہ پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے یہ انٹرنل کمیٹی کی جانچ پر روک لگوانا چاہتے ہیں پہلے ہائی کورٹ پہنچے ہائی کورٹ سے انہیں مکی کھانی پڑی لیکن اب سپریم کورٹ پہنچے تو سپریم کورٹ دکھا بھائی ہے تو چلن سا بن گیا دیکھیں گے اس بار کیا ہوگا نہیں جو بھی کچھ کر ہے اس پر مہیلہ عارب ضرور لگا دے یہ اور جگہ بھی تو لاغو کیجئے کم سے کم چلیے آپ ہی سبق لیجئے اگر ایسا ہی فرضی ہے تو اور اصلی ہے تو کاروائی کر کے دکھائیے مہیلہ کے خلاف بھی اگلی خبر کا ایکزام لے کر ایڈ ہوگ ٹیچرز کی بھرتی کرے یوگی سرکار سپریم کورٹ نے بڑا عدیز یوگی سرکار کو جاری کیا سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ کالیجز میں ٹیچرز نہیں ہیں جو ایڈ ہوگ ٹیچرز پڑھا رہے ہیں ان کے حالت بہت خراب ہے اس لیے ان کی بھرتی کر کے ان کو پرمننٹ کر دیا جانا چاہیے اور دو ہزار اکیس کے سیکشن ایک سطر شروع ہونے سے پہلے ہی یہ پرکریا پوری کر لی جانے چاہیے ساتھی کہا ہے کہ جتنے سنسان ہیں ان کو بجٹ بھی دیا جائے تاکہ ٹیچر جب پرمننٹ ہو جائیں تو ان کو سیلری آسانی سے مل سکے ان کو کوئی دکت نہ ہو سنسانوں پر الگ سے کوئی بوجھ نہ بڑھے بھرتی کی پرکریا جو ہے اس میں ہم کچھ نہیں کہیں گے اس کا جو بھی پراروپ تیار کرتا ہے وہ آئے اوگ پراروپ تیار کریں لیکن شرط یہی رہے کہ جو پہلے سے پڑھا رہے ہیں ایڈ ہوگ ٹیچر ہیں انہیں کو بھرتی کیا جائے لیکن اگزام ان کا ضرور لیا جائے بتا دیں آپ کو 600 کے قریب یہ پیٹیشنر تھے جو سپریم کورٹ میں پہنچے ہوئے تھے پچھلے کافی سمیت سے سپریم کورٹ اس ماملے پر سنبائی کر رہا تھا اب جا کر یہ فیصلہ آیا ہے ساتھی کورٹ نے ٹپ پڑی اور کیے کہ بھرتی ہو کوئی بھی سکش کورٹ میں جانے کی کوشش نہ کرے کوئی بھی پکش کورٹ میں جانے کی کوشش نہ کرے یعنی کہ یہ ماملہ کورٹ میں نہیں جائے گا بھرتی میں جا گا دیکھیں گے کتنی بھرتی کرے گی یہ یوگی سرکار اگلی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں راچی آئی کورٹ سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے کافی میتپون خبر ہے راچی کا ایک اسپتال ہے جسے صدر اسپتال کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو سوپر اسپیشلٹی ہسپٹل بنائے جانا تھا لیکن نہیں بنائے گیا اس کو لے کر اب ہائی کورٹ نے سرکار کو نوٹری جاری کر کے جواب طلب کا لیا حالانکہ سرکار کے دوران کا وہ معاملہ نہیں ہے دوہزار سترہ میں معاملہ آئی کورٹ کے سامنے پہنچا کہا گیا کہ دو سو بیٹھ گئے اسپتال ہے اس کو جو ہے شروع نہیں کیا جا رہا ہے تو کورٹ نے عدیش کیا کہ اس کو فوراں شروع کیا جائے اور دوہزار انیس تک اس کو سوپر اسپیشلٹی اسپتال میں تبدیل کر دیا جائے لیکن کورٹ کے عدیش کے بعد بھی پچھلی رگور سرکار نے اس کو سوپر اسپیشلٹی اسپتال میں تبدیل نہیں کیا اب یہ معاملہ پھر سے کورٹ میں پہنچا اور کہا کہ دیکھیں آپ کے آدیش کی عمانہ ہوئی ہے اس کا سنگیان لیجی اور عمانہ کا معاملہ اس پر چلائی گی تو کورٹ نے نوٹی جاری کر کے صرف محض ایک ہفتے کا نوٹی جاری کیا گیاری سیتمبر کو جواب طلب کر لیا ہے کہ اس معاملے میں جواب داخل کیجئے اب اس معاملے میں جواب داخل ہوگا تو سرکار کیا کہے گی ہمارے سامنے آئے گا ہم بھی آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے لیکن یہ کافی مہتبون مدہ ہے کہ ہر چیز میں کوٹ کو دخل اندازی کرنی پڑ رہی ہے ہسپیٹل تک میں کوٹ کو دخل اندازی کرنی پڑ رہی ہے سرکاریں کچھ کرتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہیں لیکن ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے مقابلے زیادہ کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں اگلی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں اگر آپ اپنی کاروں پر نیم پلیٹ لگا کر چلتے ہیں بڑا سارا ہورڈنگ شپکہ لیتے ہیں گزالہ تنویر ہیں ان کی طرف سے ایک پیٹیشن یعنی پی آئی ال داخل کی گئی ہے کوٹ کے اندر اور اس میں کہا گیا ہے کہ صاحب دیکھیں سپریم کورٹ نے عادیز دے رکھا ہے کہ گاڑی اوپر نیم پلیٹ یوز نہیں کی جا سکتی ہے اور لائٹیں بھی نہیں لگائی جا سکتی ہیں جنہیں بیکن لائٹس بولتے ہیں اور اس کے علاوہ بمپر بھی نہیں لگائے جاتا تھے باوجود اس کے سب لوگ اپنا سب کچھ لگا کر چل رہے ہیں جس پر روک لگائے جانا کافی مہتپون ہے راچی آئی کورٹ میں پیٹیشن داخل کی گئی ہے یہاں کے چیپ جسٹس ہیں ڈکٹر روی رنجن اور ان کے ساتھ اس کے دیویدی کی بینچ نے نوٹیس جاری کر دیا ہے نو اکٹوبر تک سرکار کو اس بارے میں جواب داخل کرنے کو کہا گیا ہے مجھے پتہ سب سے اچھا کیا لگا ایک بار گاڑیوں پر نیم پلیٹ لکھا ہوا ایک گاڑی دیکھی میں نے ٹاٹا والے کی سفاری تھی اس پر آگے لکھا ہوا تھا پڑ پوتر پور ویدھائک ارے بھائی یہ بھی ایک ڈیجنیشن ہو سکتا ہے پڑ پوتر مطلب پوتے کا بھی بیٹا ویدھائک کے پوتے کا بھی بیٹا پور ویدھائک اور بورڈ لگا کے گھوم رہا ہے تو یہ ایک سٹائل ہے لیکن یہ راچی آئی کوڈ میں داخل کیا گیا تو جھارکنٹ سے جڑا معاملہ ہے ہونا تو ایسا پورے دیش میں چاہیے کہ لوگ نہ لگا کے چلیں لیکن پھر ہم جیسے لوگوں کا بھی کیا ہوگا جو پریس لکھ کے چلتے ہیں پترکار فلانا میڈیا سنستان فلانا ان لوگوں کا کیا ہوگا اگلی خبر کا رک کر لیتا ڈیوٹی کے دوران موت ہو جانے پر پریوار کو دیا جائے گریچویٹی کا فائدہ الہباد آئی کوڈ سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے بدائیوں کی سروج کماری پہنچی تھی بریلی کی ریشم پیاری پہنچی تھی اور اسی طریقے سے پیلی بھیت کی پریم وٹی دیوی بھی الہباد آئی کوڈ پہنچی تھی ان تینوں کے پتی ٹیچرز تھے آن ڈیوٹی ان کی موت ہو گئی اس کے بعد ان کو تمام مقتان تو کر دیا گیا لیکن گریچویٹی پر ان کی روک لگا دی گئی کہا گیا کہ آپ کے پتی نے ریٹائرمنٹ وڑا فارم تو بھرا ہی نہیں تھا کہ وہ فارم بھرنا تھا اس میں لکھنا تھا کہ آج میں تو ساٹھ سال تک نوکری کرنے گا اسی کے بعد ریٹائر ہوں گا جب انہوں نے فارم ہی نہیں بھرا تو گریچویٹی آپ کو نہیں دی جا سکتی یہ پہنچ گئی الہباد آئی کوڈ اب الہباد آئی کوڈ نے پورے معاملے کی سنوائی کی اور سنوائی کرنے کے بعد کہا کہ ان کو گریچویٹی کا فائدہ ملنا چاہیے پھر چاہے ان کے جو پتی ہیں انہوں نے فارم بھرا ہو یا نہ بھرا ہو یہ کافی محتمون فیصلہ آئے اس کو نوٹ کر کے رکھ لی گا آپ کی بھی کبھی کام آ سکتا ہے اگل وگل میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے اور اس کا پریوار ایسے بھٹکتا رہ جائے کیونکہ ضروری نہیں ہے جو لوگ ٹیچر ہیں ان کی پتنیاں بھی کافی پڑی لکھی ہو قابل ہو یا پریوار سجن کمار کو ایک بار پھر سے سپریم کورٹ نے زمانہ دینے سے صاف انکار کر دیا سکھ دنگے کے آروپی ہیں سجن کمار عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں آخری سانس تک ان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے کانگریس کے دکج نیٹاؤں میں سے مانے جاتے ہیں انہوں نے کہا صاحب میری بڑھتی عمر ہے اور میں کئی بیماریوں سے پیڑے تھا ہوں اس لیے ہاں علاج مجھے نہیں مل پا رہا ہے باہر میں اپنا بہتر دنگ سے علاج کرا سکتا ہوں مجھے زمانت دی جائے کورٹ نے کہا بھئی ہم نہیں مانتے چھیک ہے آپ کی زمانت کو فیلال خارج کر دیا جاتا ہے جب کورونا کا دور ختم ہو جائے گا اس کے بعد پھر سے نئی پیٹیشن لے کے آنا تب غور کریں گے اگلی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں بانگلہ دیش کی سپریم کورٹ سے آ رہے احتیاسک فیصلے کی بانگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے کافی احتیاسک فیصلہ سنایا ہے ہندو ودواؤں کو اب ان کے پتیوں کی سمپتی میں برابر کی حصے داری دی جائے گی یعنی کہ پورا حق دیا جائے گا پھر چاہے وہ زمین کرشی ہو یا غیر کرشی زمین ہو اس سے پہلے کیا پرابدھان تھا وہ جان لیجئے پھر آپ کی سمجھ میں پوری بات آ جائے گی اس سے پہلے گھر یعنی کہ آواز میں ہی ودواؤں مئیلہ کو سمپتی میں حصہ دیا جاتا کہ رہا ہے گھر ہے بھائی گھر میں ملے گا تجھے اس کا علاوہ ترے آدمی نے جو بھار زمین خرید رکھی وہ پلوٹ سلوٹ خرید رکھے کہیں کہ اس میں کچھ نہیں ملنے کا یا کھیتی کی زمین ہے اس کے پاس اس میں کچھ نہیں ملنے کا لیکن اب سپریم کورٹ نے صاف کر دیا کہ ان کو وہ حصہ مل سکتا ہے اور وہ سب سے بڑی بات ہے کہ اس حصے کو بیچ بھی سکتی ہیں نہیں یہ ہے مہیلہ کو مل تو جائے گا بیچیں گے نہیں وہ بیچ بھی سکتی ہیں یہاں کا ایک زیلہ پڑھتا ہے کھلانا کھلانا کورٹ میں معاملہ پہنچا تھا مہیلہ کے حق میں کھلانا کی ڈسٹرک کورٹ نے فیصلہ سنا دیا تھا لیکن اس فیصلے کے خلاف جو دیور ہیں وہ پہنچ گئے تھے اوپری عدالت چلتے چلتے معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گئے اب سپریم کورٹ نے صاف کر دیا کہ زمین جو ہے وہ گھر کے علاوہ چاہے وہ کرسی ہے چاہے وہ غیر کرسی ہے ہندو مہیلہوں کو اس میں حصے داری دی جائے گی اور اس کے علاوہ ان کو بیچنے کا بھی عدکار ہوگا یہ بھوپو میڑی ہے کہ ان دلال چاٹوکار دنگائی پترکاروں کے موہ پر تماشا ہو سکتا ہے یا یہاں بیٹھی ہوئی جو موڈی سرکار جو رہا دین نفرت پیلا رہی ہے کہ بنگلہ دیش پاکستان افغانستان یہاں پہ ہندو سرکشت نہیں ہے لیکن وہاں کی عدالتوں کے فیصلے دیکھئے کہ کس طریقے سے ان کے حق میں آ رہے ہیں کیا وہ ان گھندوں کا سنکشن نہیں کر پا رہی ہیں وہاں اس پر سوال اٹھائیے گا ضرور بنے رہے گا داکڑ خبر کے ساتھ فلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسی کسی سلکتے ہوئے اور رستے مدے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلال ابھی مجھے دیں جازہ